اسلام علیکم دوستو دوستو آہ انگلینڈ میں جو مریم اورنگزیب آہ صحبہ کے ساتھ ہوا یا لندن میں جو نواشلی صاحب کے دفتر یا ان کے گھر کے باہر مسلسل ہوتا آ رہا ہے اس پہ آہ ہمیں لگا یہ کہ شاید انگلینڈ میں کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی لائی نہیں ہے جس کو مرضی جہاں مرضی روکو جس کے گھر کے باہر جا کے جس کو مرضی گھلیاں نکالو کوئی قانونی نہیں ہے خاص طور پر ان پاکستانیوں کے لیے جو لندن میں رہتے ہیں دوسرے درجے کے شہری قرار دیا گیا ہے میں اس وقت مطلب لندن میں تھا تو کہا جا رہا تھا کہ وہاں قانون پاس کیا گیا ہے جس میں پاکستانیوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا گیا ہے میں کافی بحث کر رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا یہ دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہے لیکن میرے دوست بزد تھے کہ ایسا ہی ہے اس کی ریزنے انہیں مجھے بہت بتائے لیکن وہ میں یہاں پر آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اگر اگر یہ قانون ایسا بنا ہے تو یہ انتہائی گھڑیا بات ہے کسی بھی ملک کے شہری دوسرے درجے کے شہری نہیں ہو سکتے تو اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ قانون یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا لیکن کیونکہ وہ دوست یہ فرما رہے تھے تو اس لیے ان سے زیادہ بہر لیکن اینی ہاؤ اب چلتے ہیں اصل مدعے کی طرف کہ لندن میں جو ہوا جو چھڑکوں پر ہوا جو ہر روز ہوتا ہے کیا اس کو کسی قانون کے اندر آتا ہے آئے دن برطانیہ میں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے پیدا کیے گئے کئی فتنے شریف خاندان کی ذاتی زندگی کو متاثر کرتے ہیں نولی کی خاتون وزیر مریم اورنگ زیب صاحبہ جو اپنے ہوتل سے قائد محترم محمد نوائی صاحب کے دفتر میں جا رہی تھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ میں یہاں پہ آپ کو بار بار ویڈیو دکھاؤں گا نہیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ نے وہ ویڈیوز بار بار دیکھی ہیں گزشتہ دنوں یہ تکلیف والا لمحہ جب دیکھا تو سوچا کہ اس پر اس پر کسی قانونی ماہر سے بات تو کریں کہ پوچھے تو صحیح کہ سر اس ملک میں کوئی ایسا قانون ہے اچھا جس قانونی ماہر سے ہماری بات تو بھی بریسٹر امجد ملک سب انگلینڈ میں بڑا نام ہے ان کا منچسٹر میں ایک بہت بڑی اپنی لاو فرم چلاتے ہیں سینئر قانوندان ہیں اور وسیع تیربہ رکھتے ہیں تو ان سے ہم نے رابطہ کیا انہوں نے ہمیں جو بریف کیا وہ آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں دیکھائیں گے لیکن پہلے ذرا اس پر بات کر لیں ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک بار اور پتاتا چلوں راشد نصرولہ کے خلاف جو کیا جاتا رہا تھا کل تک تو ان کو فیس بک پر اور یوٹیوب پر گالیاں نکالی جا رہی تھی ایسی بےہودہ قسم کی زبان ان کے بارے میں استعمال کی جا رہی تھی جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی وہ ویڈیو آپ اگر ماں بہین والے ہیں تو سن نہیں سکتے راشد نصرولہ بہت ہی پیارا انسان ہے چھوٹی سی پیاری سی ننی منی سی گڑیا ہے اپنے باپ کے لیے ہر بیٹی مریم نواز ہوتی ہے جیسے نواز شریف کی پیاری بیٹی ہے راشد نصرولہ کی چھوٹی سی پیاری سی بہت ہی پیاری سی بیٹی جو ہے وہ راشد نصرولہ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے دنیا کی ہر چیز سے اور بقول راشد نصرولہ کے اس بچی کے سوا اس کے پاس اور ہے کیا وہ ایک کارکون ہے محبت کرنے والا ہے اپنی پارٹی پر جان رچھاور کرنے والا ہے اپنے قائد پر جان رچھاور کرنے والا ہے آگے جا کے بات کریں گے کہ راج رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا اچھا اب چلتے ہیں اس قانون کے مطابق برطانیہ جیسا ملک جیسے مخزم معاشرہ اور ملک تصور کیا جاتا ہے ہماں کسی کی ذاتی زندگی کو یوں کیسے متاثر کیا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں اور ابھی تک ان کے خلاف ہوا کچھ کیوں نہیں تو جواب یہ ہے کہ نون لیگ نے آج تک کسی کی یوں شکایت ہی نہیں کی برطانیہ میں جب تک کسی کے حراسہ کرنے کی شکایت نہ کی جائے کاروائی نہیں ہو سکتی قانون کیا کہتا ہے ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں برطانوی شہری یا پھر ریزیڈنٹ ایسا رویہ احتیار کرے جو مریم اورنگ زیب صابہ کے ساتھ کیا گیا یا پھر نواز شریف کے گھر اور دفتر کے باہر کیا جاتا ہے برطانوی قانون کے تحت یہ قابل برداشت نہیں قانون اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا برطانیہ میں ازادی زائے کی اجازت تو ہے لیکن نقص امن و امان خلر اور کسی ذاتی زندگی کو متاثر کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے جو مریم اورنگ زیب کے ساتھ ہوا وہ حراسکی سے تحفظ کے قانون ون نائن نائن سیون کے خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ نقص امن و امان کے قانون نائن نائنٹین ایٹی سکس کی خواہ ورزی ہے ایسے ہنڈوں کو اگر مکمل طور پر شکایت کی جائے تو انہیں انہی قانون کے تحت باقیدہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ان کا ٹرائل بھی ہوگا جو سزائیں ہیں وہ جرمانے سے لے کر چھے ماہ سے دس سال تک قید ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس نویت کی وائلنس کیا گیا ہے ان میں زیادہ سٹوڈنٹ ہیں اور اگر ان سٹوڈنٹ کے اس کی اس قانون کی ضد میں آ جائیں گے تو ان کا کیریئر بھی تباہ ہو جائے گا ان کو جرمانے بھی ہوں گے یونیورسٹی اور کالجس سے نکال بھی دیا جائے گا اور پاکستان واپس بیوڑ بھی کیا جائے گا جیل کندی دیر ہوگی کیونکہ ظاہر ہے وہ انگلینڈ میں آ کر قانون توڑے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ مو ڈھایا پاکستان سے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے اور یہاں پر آ کر انگلینڈ کے قانون کو وہ وائلنٹ کریں اور کسی بھی انگلش کسی بھی بریٹش یا کسی بھی دوسرے جنر کے گھر کے باہر جا کے دفتر کے باہر جا کے ریسٹورنٹ میں جا کے اس قسم کی بہودہ بکواس کریں گے تو ان کے خلاف کیا ہوگا آپ ایک لمحے کے لیے یہاں پہ نواز شریف یا راج رسول اللہ کو نکال دیں یہاں پر ایک پیور بریٹش گورے کو ڈال رہے ہیں اور اس گورے کے خلاف اس قسم کی کمپین کی جائے یا اس کے گھر کے باہر آتر اس قسم کی چیزیں کی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ چپ رہے گا نہیں کمپلین کرے گا اور کمپلین کر کر جو پھر اس کے بعد ان پاکستانیوں کے ساتھ ہوگا یا کوئی بھی ملک کے لوگ ان کے ساتھ ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں اب یہ لوگ جو ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو سرکاری فنڈ پر پل رہے ہیں یا پھر سیاسی پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری پناہ گیا ہے دو تین چہترہ کی قسم ہے سرکاری پناہ کی آہ سوری سرکاری پناہ نہیں جو یہ جسے بینیفٹ کہتے ہیں بینیفٹ لیتے ہیں بینیفٹ لیتے ہیں جی کہ ہم لوگ کام نہیں کر رہے ہیں ہمیں کام نہیں کر رہا تو پھر گورنمنٹ ان کو ایک گزارہ الانانس دیتی ہے جس کو آپ کسی حد تک پاکستان والے میں زیادہ لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن بس مانگ کر کھانے والی بات کر لیں کہ ہر مہینے لائن میں لگتے ہیں وہاں جا کر ہر ہفتے بلکے ہر ہفتے میں لائن میں لگتے ہیں حاضری لگو آتے ہیں ہر ہفتے گورنمنٹ ان کے آکانڈ میں دو تین سو پاؤنڈ ڈالتی ہے اور ساتھ میں یہ بلیک میں کیش پر کام کرتے ہیں کسی بھی گروسری شاپ پر کسی بھی سٹور میں کسی بھی اپنے لوگوں کے پاس کنسٹریکشن ورک میں بلیک میں کام کرتے ہیں وہاں سے کیش لیتے ہیں اور گورنمنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ اب جب ایسے لوگوں کی اولاد ہوگی تو وہ کیا کرے گی وہ یہی کچھ کرے گی جو ابھی اس وقت تر بہت سارے یہ بچے کر رہے ہیں جن کو آپ سٹوڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں سیاسی اپنا بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ وہاں پر پیدا ہوئے بچے جن اور کچھ وہ آنٹیاں جن کا نام لینا بھی گناہ ہے جن کی بکواس جن کی لینگوج جن کی رویہ دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا بیک رونڈ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے وہ کس قسم کا کام دھندہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر وہ کیا کام دھندہ کر رہی ہیں وہ ان کی زبان سے اندازہ لگا جا جا سکتا ہے میں اس پر کچھ نے کہا ہوا اچھا اب آخر میں آپ کو ایک تو رشن صلی اللہ صاحب کے بارے میں بتانا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا دوسرا آپ کو ملک ہمجد صاحب کی وہ جو ان سے بات ہوئی جو ان سے گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو تنانی ہے اس وقت نون لی کو سوچنا چاہیے کہ مزید برداشت نہیں کرنا چاہیے کسی کی ذاتی زندگی میں انٹرفیر کرنے والوں کو سبق ضرور سکھانا چاہیے جو فتنہ عمران خان نے پروان ٹھایا اس کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے کیونکہ نون لیگ بے کم کرسون نواز سے لے کر اب تک برداشت کرتی رہی ہے سعودی رب میں قانون ہے سعودی رب میں آپ یہ نہیں کر سکتے لیکن سعودی رب میں آپ کو شکایت نہیں کرنی پڑے گی دبائی میں آپ کو شکایت نہیں کرنی پڑے گی پولیس خود ایکشن لے گی لیکن انگلینڈ کے قانون کے مطابق آپ کو شکایت کرنی پڑے گی جب تک آپ شکایت نہیں کریں گے تب تک وہ کہنے ہیں کہ جنہوں تک بچہ روے نہ مات دودھ بھی نہیں دیتے ایتھے دودھ لین واسطے رونا پہے گا ہسپتال جانا پہے گا تھانے جانا پہے گا دسنا پہے گا تانل ہویا گی ہے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے یہ سعودی رب نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے نعرے لگائے اور اس کے بعد ان پاکستانیوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جنہوں نے نعرے لگائے اچھا یہاں پہ آپ کو بتانا یہ ہے کہ راشد نصراللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا راشد نصراللہ جو کہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بھائی ہیں وہ پرسوں صبح اپنے بلکہ کل صبح اپنے جب گھر سے آفیس جانے کے لئے نکلے تو الفرڈ سٹیشن کے اوپر انہیں کچھ گھنڈوں نے روکا وہ گھنڈے جو ہیں ان کے بارے میں جو پتہ لگا ہے کہ وہ گھنڈے کچھ ایسے شہسی پناوالے نہیں ہیں وہاں کے بہن ہیں لمبی لمبی داڑیاں ہیں اور ان میں سے ایک جس کو وہ محمد محمد کہہ رہے تھے بقول جو میری راست نصراللہ سے بات ہوئی آہ وہ بڑا وہاں پہ ناؤن تھا اور وہاں پہ وہ کچھ دو چار دس پندرہ بیس لوگوں کا کالے نیلے پر لوگوں کا گینگ بھی چلاتا ہے راشد نصراللہ کے بقول انہوں نے راشد نصراللہ کے ایک ہاتھ میں جو کھانا تھا وہ پکڑ کر وہیں پہ سڑک پر گزر آیا اور دوسرے ہاتھ میں جو لیپٹو والا بیگ تھا اور وہ ویڈیو بنا رہے تھے ویڈیو میں یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنا اکاؤنٹ بھی ڈلیٹ کرو اور نواز شریف کے خلاف بات کرو عمران خان زندہ بات کے نعرے لگاؤ راشد نکہ دیکھو بھائی جو کرنا ہے کر لو مارنا ہے جس طرح بھی کرنا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا نہ نواز شریف کے خلاف نعرہ لگے گا نہ عمران خان زندہ بات کا ہوں گا ایک کہہ رہا تھا کہ اس کو انڈے مارتے ہیں اور اس کی ویڈیو بناتے ہیں دوسرا کہہ رہا تھا نہیں میرے بیگ میں آپ کو پتا ہے انگلینڈ میں جو یہ جو عوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ جو سو کارڈ ٹیروریسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا ہنڈے ہوتے ہیں اور آئی ڈون نو ان کو کیا کہنا چاہیے یہ لوگ اپنے ساتھ ایک بیگ سا لٹکا ہوتا ہے ان کے ساتھ اس بیگ کے اندر وہ کہہ رہا کہ چھوڑی ہے میں چھوڑی نکال کے دجھے یہاں پہ مار دوں گا اور انگلینڈ میں یہ بڑا عام ہے وہاں پر ہر دوسرے میں نے اب شروع میں آپ کو بتایا نا کہ پاکستانیوں کا ما شاء اللہ وہاں پہ کتنی اچھی ریپورٹیشن ہے تو وہ جو بیگ ہے اس میں چھوڑی ہے اور میں چھوڑی نکال کے مار دوں گا اب راشن سللہ ظاہر ہے اکیلا بندہ چار لوگوں نے گھیرا ہو اور چلتے راہ گیر بھی آپ کے جتنی مدد کرتے ہیں وہ 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 بھی نہ ہونے کے برابر ہے دیکھتے ہیں اور آگر نہیں کر جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح پاکستان میں میلا لگ جاتا ہے لیکن ایسا انگلینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں بھاگ رہا ہوتا ہے راشن سللہ ڈیفینیٹ اکیلا لیکن ان کا مقابلہ کیا نہ تو وہ آہ نارے لگا ہے نواز شریف اخلاف اور نا عمران حان کا حق میں نارے لگا ہے لیکن ذہنی دماغی طور پر راشن راشن سللہ کی حالت کیا ہو سکتی ہے وہ مجھ سے بہتر اس لیے کوئی نہ جا سکتا کہ میرا اس سے ہمیشہ بھائیوں والا رابطہ ہے آج سے نہیں آہ بہت سالوں سے پیار محبت کر رہتا ہے بڑا وہ پریشان اور وری آہ سب سے بڑی بات ہے انہوں نے اس کی بچی کا بھی بتایا بچی کا نام لے کے بتایا اور بچی راشن سللہ کی جو وہ آہ چھوٹی پیاری سی دنی منی سی بچی ہے تو ہر باپ کو پہلا ڈر اپنی اولاد کا ہوتا ہے خاص طرح چھوٹی بچی کا ہوتا ہے وہ جو سکول جاتی ہے اور راشن سللہ آہ بہت سارے لوگ جو جتنے جوب کرتا ہے آہ آہ انڈرگرانڈ پر آہ دفتر جاتا ہے انڈرگرانڈ پر ہی واپس آتا ہے نہ اس کے پاس کوئی گھاڑی ہے اور آہ نہ ہی میں کوئی دوسری چیزوں اس کی پرسنل چیزوں پر بات نہیں کرتا بٹ اینی ہاؤ وہ ڈر خوف خطرہ تو ہوتا ہے جب آپ نے دس منٹ کی واغ کر کے اپنے گھر سے انڈرگرانڈ پر جانا ہو اور جب آپ کو وہ کہہ رہے ہوں کہ یہاں پہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتا ہے لیکن تمہارے گھر کے سامنے آگے تمہیں چاکو سے ماریں گے راشن سللہ آہ کی بڑی میروانی ہے جت ان کو اللہ تعالیٰ عزازنگی سے دے وہ انہوں نے یہ کیس جو ہے پولیس کے پاس دیا ہے اور وہ آہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پولیس کے پاس گئے ہیں انہوں نے جا کے بقیدہ کمپلین درج کرائی ہے بڑی میروانی ہے جو پی ایم ایل این کے کسی ورکر یا پی ایم ایل این والوں کو بھی ایک متوفیق ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی آہ یہ کمپلین کروای ہے اب اس کمپلین کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ راشن رسول اللہ کو آہ کم از کم ایک شیلٹر ملے گا کہ اس نے فلاں فلاں بندے کی کمپلین کی ہے اور اگر کل کو کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے تو پولیس کو پتا ہوگا یہ کرنے والا کون ہے اب پولیس اس پہ بقیدہ انویسٹیگیشن کرے گی اس پہ کام کرے گی اور جو یہ کرنے والے ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا وہ الفڑ کا بڑا ایک مین علاقہ ہے وہاں پر کیمرے لگے ہوں گے تو پولیس جو ہے وہاں سے یہ سب کچھ ڈھونڈے گی اور راشن رسول اللہ کو دھمکانے والوں تک پہنچے گی اور پہنچنا بھی چاہیے حمد کا کام راشن سلہ گیا کہ انہوں نے کمپلین کی ہے ورنہ زیادہ تر یہاں پر برداشت کیا جاتا ہے دوسرا میں نے دوستو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کے قانون کیا ہے ہو کیا سکتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ملک عمجد صاحب جو ہیں ان کی ایک ویڈیو سناوں گا اور اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک عمجد صاحب اس قانون کے بارے میں کتنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں سخت قانونیں کیا ہو سکتا ہے یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں پاکستان کی منسٹر انفرمیشن مریم اورنگزیب کے ساتھ برطانی شہری اور ریزیڈنس نے کچھ لوگوں نے جو نقصے امن کا مزارہ کیا ہے لوکل کیفے پہ وہ انیکسیپٹبل ہے قابل مضمت ہے اور اس کی کسی بھی طرح سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا برطانیہ ایک محذب معاشرہ ہے جہاں بہت ساری شخصی ازادیاں ہیں جن میں ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اظہار کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں اپنی آرہ ریلیجن اپنا سوشل اپنا سیاسی موقف پیش کر سکتے ہیں لیکن اس میں کہیں بھی وائلنس یا نقصے امن پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہے ہم نے جو دیکھا ہے ویکنڈ کی اوپر وہ حراسکی سے تحفظ کے قانون انیس سو ستانمے کی خلاف ورزی ہے نقصے امن کے پبلک آرڈر ایکٹ انیس سو چھاسی کی خلاف ورزی ہے اور ایسے اشخاص اگر شکایت پہ گرفتار ہوں تو پلیس ان کو چارج بھی کر سکتی ہے اور ان کو کراؤن کورٹ کے ذریعے ٹرائل کر کے سزا بھی دلوا سکتی ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا وائلنڈ بہیوئیر کا مزارہ کرتے ہیں سزائیں جرمانے سے لے کے چھ مہینے سے دس سال تک سزا ہو سکتی ہے تو یہ لوگ جو اپنا فریڈوم او ایکسپریشن کے آرڈ میں لوگوں کی پگڑی اچھالتے ہیں ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ینگسٹرز ہیں یونیورسٹی لائف ہے یا سٹوڈن لائف ہے اس میں کسی کے بہہ کعوے میں آکے اگر آپ اس میں کسی بھی اس میں قانون میں در لیے گئے تو آپ کا کریئر تباہ ہو سکتا ہے اور میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ جو پلیٹیکل اکروس تا بور پلیٹیکل جو پاکستان کی پارٹیز ہیں وہ اس ایک کوڈ آف کانڈکٹ کے ذریعے اس قانون کو جو ہے قابل عمل بنانے کے لیے اپنے اپنے رینکس میں اس کی ترویج اور تشہیر کریں میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لاو انفورسمنٹ کو بھی انوالف کریں تاکہ فریڈم آف اکسپریشن فریڈم آف اکسپریشن رہے کسی کی حراسمنٹ انٹیمیڈیشن یا کسی کو آہ تھرٹ آف وائلنس یا ان کے انسلٹنگ ورڈز اور بہیوئر یا سویرنگ یا بیوز آہ کا سامنا کسی کو نہ کرنا موسیقی